ناظرین اگر ورلڈ کپ کے تمام میچز ایک جانب اور پاک بھارت میچ دوسری جانب رکھا جائے تو ترازو کا پرڑا پھر بھی پاک بھارت میچ کی طرف جھکے گا 14 اکتوبر کو جب دونوں ٹیمیں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے آئیں گے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر سے 30 کروڑ افراد ٹی وی پر یہ میچ دیکھیں گے جبکہ ایک ناکھ 32 ہزار کے قریب تماشائی اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے اس میچ کے تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں جبکہ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو اس ہائی وولٹیج میچ کا شدہ سے انتظار ہے پاکستان اور بھارت اس سے قبل 12 ورلڈ کپ میں 7 بار آمنے سامنے آ چکے ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان نے ہر بار شکرست کا سامنا کیا ہے ورلڈ کپ کا آگاز تو 1975 میں ہوا ہے لیکن پاکستان اور بھارت کا سامنا 1987 تک کھیلے گے چاروں ورلڈ کپ میں نہیں ہو سکا تھا ورلڈ کپ 1992 آسکرلیا میں کھیلے گے اس ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیٹنی میں مقابلہ ہوا پاکستان اس ورلڈ کپ میں ابتدا میں کافی مشکلات کا شکار تھا اور اس عالمی کپ میں لگاتار اپنے تین میک ہار چکا تھا لیکن بھارت کے خلاف پاکستانی ٹین کو امید دے کہ نتیجہ ان کے حق میں نکلے گا اس میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت 216 رنز ملا سکا تھا سچن ڈڈلکر نے نصف سنکھری سکور کی تھی جبکہ پاکستان کی بیٹنگ سٹیج میں مکمل طور پر ناکام رہی اور 173 رنز پر ہی پوری ٹیم دیر ہو گئی ورلڈ کپ 1996 1996 کے ورلڈ کپ کی میزباری مشترکہ طور پر پاکستان اور بھارت نے کی تھی دونوں میزباروں کا مقابلہ دنگ نور میں پارٹر فائنل میچ میں ہوا تھا پاکستان ٹینگ پہ کپتان وسیم اکرم اس میچ میں شرکن نہیں کر پائے تھے اور ان کی جگہ آمر سویل نے ٹینگ کی کپتانی کی تھی بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 287 رنز بنایا تھے جس میں نوجیت سینگ سدھو کی 93 رنز کننگ شامل تھی تاہم میچ کا سب سے خطرناک موڑ وکار یونس کا آخری ہوگر تھا جس میں ایجے جدیجہ نے 22 رنز بنا کر پہاڑ کی ماننی حدف کھڑک کر دیا تھا پاکستان کا آگاز بھی جا رہا تھا آمر سویل اور سعید انور نے پہلے دس اگرد میں 84 رنز بنا کر فتح کی بنیاد رکھ دی تھی لیکن بعد میں آنے والے بلے بازوں فی غیر دمہ دارانہ کارکتی کی ویسے پاکستان یہ بازی ہار گیا یہ میچ لیجنڈری کریٹر جاوید میانداز کے کیریر کا آخری میچ تھا جس میں وہ 49 رنز بنا کر رنز اوٹ ہو گئے تھے پاکستان یہ میچ 49 رنز سے ہی ہار گیا تھا ورلڈ کپ 99 دوستو انگلینڈ میں کھیلے گئے اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم بہت اچھی فارم میں تھی ٹیم متوازن تھی اور جا رہنا کرکٹ کھیر رہی تھی مانچسٹر میں کھیلے گئے پانک بھارت میچ میں سب کو پاکستان کی یک نرفہ جیت کا یقین تھا بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے میچ 227 کا عدف دیا جسے حاصل کرنا آسان سمجھا جا رہا تھا تو ٹیم اکرم کی باولنگ امدہ رہی لیکن پاکستان کی بیٹنگ ایک بار پھر دھوکہ دے گئی اور ٹیم صرف 180 رنز بنا کر ہی اوٹ ہو گئی اس میچ میں بلنے بازوں کی کارکتگی کے حوالے سے شکوک و شبات پائے جا رہے تھے کیونکہ اسی بلنے بازی کی ویسے پاکستان اس ٹورمیٹ کی کمزورترین ٹیم مغادی سے غیر متوقع شکست کھا چکا تھا ورلڈ کپ 2003 دوستو جنوبی افریقہ اور زمباوے میں ہونے والا ورلڈ کپ بھی پاکستان کی بھارت سے ہار کے سلسلے کو نہیں روک پایا سنچورین کے مقام پر کھیلے گئے میچ میں پاکستان کو کسی بھی ورلڈ کپ ایڈیشن میں بھارت کے خلاف پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع ملا پاکستان نے بھارت کو 273 رنگ کا عدف دیا جس میں سعید انور کی 101 رنگ کیلنگ شامل تھی یہ سعید انور کے کیرگری آخری اور سو سپرین سنچری تھی بہترین بیٹنگ پچھ ہونے کے باوجود پاکستان کا کوئی اور بلے باز نہ چل سکا اور بھارت کو بڑا عدف نہیں دیا جا سکا بھارت نے اس میج میں جارہنا بیٹنگ کی سچ انٹر ویٹر اٹھانوے اور یوبراج سنگھ کے پچاس رنگ کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا اس شکست کے ساتھ ہی وسیم اکرم اور وکار یونس نے کرکر کو خیر بات کہہ دیا ورلڈ کپ دوہزار گیارہ دوستو ورلڈ کپ دوہزار ساتھ میں پہلے راؤنڈوے شکست کے باعث پاکستان کو بھارت کے خلاف بیج کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا تاہم دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں دونوں ٹیوے سیمی فائلل میں ہامنے سامنے آئی محالی کی گراؤنڈوے ایک بار پھر پاکستان فتح کے قریب پہنچ کر ہار گیا بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو ساٹھ رنز کا عدد دیا اچھاں ڈنڈوکر نے پچاسی رنز منائے ان کے الپی تیویو آؤٹ ہونے کے بعد ریویو میں بچ جانے کا بہت شور ہوا کیونکہ تیت واضح تاک پر وکٹ میں جا رہی تھی اس پیچ میں پاکستان فیٹنگ کا آغاز بھی اچھا تھا محمد حفیظ ورلسل شفیق نے تین بٹوں کے نقصان پر اسکور ایک سو تین تک پہنچا دیا تھا لیکن بعد میں آنے والے بلے باز اسکور دو سو کتیس تک ہی لے جا سکے اور پاکستان سیپی فائلن میں 29 رنز سے ہار گیا کب 2019 یہ ورل کب میں بھارت کے خلاف پاکستان کی ساتھویں شکست تھی انگلینڈ میں ہونے والے ورل کب میں پاکستان کی کارگری بہت اچھی رہی رہی تھی پاکستان میں بھارت کے دنیا میک مانچسٹر میں کھیلا گیا پچاس ہزار تمہچائیوں کے سامنے بھارت نے پہلے کھیلتی ہوئے 336 رنز بنائے اوپنر روحی شرما نے 140 رنز بنا کر پاکستان کے لیے پہاڑ جیسا حدف تیہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا کارانہ بیٹنگ میں پاکستانی مولنگ کے چھکے چھڑا دیئے تھے جبکہ جواب میں پاکستان کی بیٹنگ بھی تیتر بیتر رہی بارش کے باعث جب آورز کم ہوئے تو پاکستان کو 40 آورز میں 302 رنز کا حدف ملا جو اس سے عبور نہ ہو سکا اور پاکستان مقررہ 40 آورز میں 212 رنز ہی بنا سکا تو یہ تھی ورلڈ کپ میں پاک بھارت بیٹنگ کی تاریخ پاکستان 14 اکتوبر کو آٹھویں بار بھارتی ٹیم کو سامنا کرے گا بھارتی ٹیم کے حالی میں ایشیٹ کپ دکھا ہے اور وہ روح مولنگ کپ میں آسٹریلیا جیسی مضبور ٹیم کو یک طرف طور پر شکست دے چکی ہے پیرات پولی اچھی فرم سے نظر آ رہے لیکن بھارت کے کامجاب ولے باز شوہمن گل کینگی بخار میں مطلع ہونے کے باعث بھارتی ٹیم سے باہر ہے اور احمد آباد میج میں بھی ان کی شرکت کا امکان کم ہے بھارتی ٹیم کا کمبینیشن اس وقت بہت امدہ ہے کیل راہول نے آسٹریلیا کے خلاف 97 رنز کھیل کر اپنی فرم کا اعلان کر دیا ہے باولنگ میں جس پولنگ میں جسپریت بمرا اور کلدیب یادیو بہت امتہ ردم میں نظر آ رہے ہیں بھارت کی ٹیم چونکہ دو میچ جیت کر احمد آباد کے میدان میں اترے گی اس لئے اس کا مورال بہت بلند ہے دوسری طرف پاکستان نے سریلنکہ خلاف 345 رنگ کا پہاڑ جیسا عدف حاصل کر کے بھارت کے لئے خطرے کی دھٹی بجا دی ہے سلچسپ بات یہ ہے کہ اس نیت میں بابر آدم کا کوئی کردار نہیں تھا محمد رضوان اور عبداللہ شفیق کی شاندہ سینسریوں نے یقینی طور پر بھارتی کیم کو پریشان کر دیا ہوگا پاکستان نے فقہ زمان کو بینک پر بٹھا کر اور عبداللہ شفیق کو موقع دے کر اپنی دیرینہ کام پریشانی سے کسی حد تک نجات حاصل کر لی ہے لیکن دوسرے اوپنر امام الحق متاثر کن کارتی دی پیش نہیں کر پائے ہیں دوستو پاکستان کی باولنگ البتہ اپنے رنگ کے خلاف نظر آ رہی ہے شاہین شاہ کو ابھی تک ریدم نہیں مل سکی ہے حسن علی اگرچہ وچف لے رہے ہیں لیکن رنگ بھی بہت دے رہے ہیں آرس روک کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے وہ گلے بازوں کو روکنے میں ناکام ہے اسپن باولنگ کے چوبے کے عالت بھی دگرگو ہے شادہ اپسوان آوٹو فارم ہے جبکہ انہوں نے نواز بھی کچھ زیادہ محصر نہیں ہے افتخار احمد آر راہنڈر کا کردار بہت خوبی ادا کر رہے ہیں ان کی کارکتی میں کافی بہتری آئی ہے مہارت کے خلاف پاکستان یقینی طور پر وہی ٹیم کھیلائے گا جس میں سری لنکا کے خلاف میچ کھیلائے تھا لیکن اس میچ میں دونوں ٹیموں کو اپنی کارکتی سے زیادہ اپنے حواس مجتمع رکھنا مشکن ہوگے ایک لاکھ 32 ہزار تماشائیوں کے سامنے خلاڑیوں کو اپنے حساب پر قابو رکھنا ہوگا احمد آباد کی پچھ بظاہر بیٹنگ پچھ ہوگی لیکن گرم موسم کے باعث ریورس سوئنگ کا امکان ہے اس لیے سپننز کو بھی خاطر کا مدد مل سکتی ہے لیکن دوسری ایننگ میں بیٹنگ آسان ہوگی کیونکہ یہ پچھ مکمل طور پر سوک چکی ہوگی فیال یہی ہے کہ یہ ایک ہائی سکورنگ میچ ہوگا پاکستان اور باہر کے اس میچ پر دنیا بھار کی نظریں جمعی ہوں گی اور یہی میچ وائل کپ کے سمت بھی متعین کر سکتا ہے دونوں ٹیمیں متوازن ہیں جبکہ ان میں بہت سلاگیت کھلاڑی شامل ہیں لیکن سب کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا بھارت کی جیت اور پاکستان کی آر کی روایت برکران رہے گی یا پھر روان وائل کپ اس روایت کو احمد آباد میں دفن کر دے گا البتہ جیت جس کی بھی ہو کرکٹ کے بھارتی شائقین کو ماضی کے برک اپنا مصبت رویہ دکھانا ہوگا کرکٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کو کسی جلاو گراؤ کی بنیاد کہا جائے احمد آباد کا نریندر موڈی سٹیڈیم جسے دنیا کے سب سے بڑے کرکنڈ سٹیڈیم ہونے کا عزاز آسل ہے وہاں ہفتے کو فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے پٹاہے چلیں گے اور کس کے رکھے رہ جائیں گے احمد آباد کا نریندر موڈی سٹیڈیم جسے دنیا کے سب سے بڑے کرکنڈ سٹیڈیم ہونے کا عزاز آسل ہے وہاں ہفتے کو فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے پٹاہے چلیں گے اور کس کے رکھے رہ جائیں گے